بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائے سرکار اوفیشل چینل حضرت محمد بن مالک بیان کرتا ہے کہ میں بغداد میں حضرت ابو بکر بن مجاہد سے کرات سیکھنے کے لئے حاضر ہوا ایک روز ہم سب ان کی خدمت میں کرات کی مش کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بزرگ داخل ہوئے جنہوں نے پرانا امامہ اور بوسیدہ کمیز پہنی ہوئی تھی اور ایک پرانی سی چادر اوڑی ہوئی تھی شیخ ابو بکر اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور شیخ کو اپنی مسند پر بیٹھایا ان کے احوال دریافت کیے ان کے بچوں کی خیریت دریافت کی اس بزرگ نے بتایا آج رات میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اہل خانہ نے مجھے کہا ہے کہ گھی اور شہد لاؤ لیکن میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے شیخ ابو بکر فرماتے ہیں کہ کچھ دیر بعد مجھے نید آ گئی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر تم اتنے غمزدہ کیوں ہو اٹھو اور علی بن عیسیٰ الوزیر کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے سلام پہنچاؤ اور اپنا تعرف کراؤ اور یہ نشانی بتاؤ کہ تیرہ یہ معمول ہے کہ تُو ہر جمعہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف کا حدیہ پیش کرتا ہے گزشتہ جمعہ کی رات کو تُو نے سات سو مرتبہ درود شریف پڑھا اس کے بعد خلیفہ کا قاسد تمہیں بلانے کے لیے آیا تم اس کے ساتھ چلے گئے وہاں سے واپس آ کر تم نے اپنی جگہ پر بیٹھے اور بکیہ تین سو پڑھا یہاں تک کہ ایک ہزار مکمل ہو گیا اگر اس نشانی کے بارے میں تمہیں علم ہے تو اس بچے کے باپ کو سو دینار پیش کرو تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے حضرت ابو بکر بن مجاہد اس بچے کے باپ کو ہمراہ لے کر اٹھے اور وزیر کے گھر گئے حضرت ابو بکر نے وزیر کو کہا کہ یہ شخص ہے جس کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے جب وزیر نے یہ بات سنی فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی مسنت پر انہیں بٹایا اور ان کے حالات دریافت کیے وزیر کی مسرت کی حد نہ رہی اپنے خادم کو حکم دیا فوراں تھیلی اٹھا کر لاؤ جس میں دینار رکھے ہوئے ہیں وہ تھیلی لائیا گیا اس میں سے ایک سو دینار گنے اور اس بزرگ کی خدمت میں پیش کیے پھر اتنے مقدار میں گنے شیخ ابو بکر کی خدمت میں پیش کیے لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا وزیر نے ارز کی کہ یہ میری طرف سے حدیہ قبول کرو یہ اس سچی بشارت کے عوض ہے جو تُو نے مجھے سنائی ہے یہ چیز میرے اللہ عز و جل کے درمیان راز تھی اور تم میرے محبوب کی طرف سے خوشخبری سنانے والے ہو پھر ایک سو دینار وزن کیے اور ارز کی یہ اس بشارت کے صدقے قبول کر لو جو تُو نے مجھے سنائی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود شریف کو جانتے ہیں پھر ایک سو دینار گنے اور ارز کی زحمت پرداشت کرنے کے بدلہ قبول کرو جو یہاں تک آنے میں آپ کو اٹھانا پڑی پھر ایک سو دینار گنے یہاں تک کہ ایک ہزار دینار ہو گئے لیکن اس بزرگ نے اتنا فرمایا کہ میں ایک سو دینار ہی لوں گا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کا حکم فرمایا ہے یہاں تک آنے میں آپ کو اٹھانا پڑیم صلی اللہ علیہ وسلم